اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہیں میں ویلکم کہنا چاہوں گی آپ کو ویک سکس میں ڈی ٹونٹی ایٹ میں اور آج کا جو ورڈ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت بہت بیوٹیفل ورڈ ہے آپ اس کو بہت ریلیٹڈ ہے آپ کی جو ڈیلی کانویسیشن ہے اس سے پرٹیننٹ کہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو کو ہم زندگی میں یہ ورڈ اپنے روز مارا استعمال میں بہت زیادہ ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو کہ یہ اس سے متعلق میں بات کر رہی ہوں یا اس کے متعلق میں کہنا چاہتی ہوں یا یہ اس سے ریلیٹڈ بات ہے تو جہاں پہ بھی ریلیٹڈ ٹو کا ورڈ یوز ہونا ہے وہاں آپ پرٹیننٹ کا ورڈ یوز کریں یہ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ساؤنڈ کرتا ہے بہت زیادہ ایک ایجوکیٹڈ ساؤنڈ کرتا ہے کہ اگر آپ یہ ورڈ use کریں گے اپنی conversation میں تو it would seem like کہ آپ بہت زیادہ in-depth understanding رکھتے ہیں language کو لے کر تو اگر میں اس کو سنٹنس میں استعمال کروں تو میں کیسے کروں گی I would say I want to ask some pertinent question جیسے اگر آپ لیسن لے رہے ہوتے ہیں recorded لیسن لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لیسن کے نیچے comment میں ڈال کر یہ پوچھ سکتے ہیں ma'am I want to ask some pertinent question related to this lesson this is very simple اس کو آپ اپنے سنٹنس میں کیسے استعمال کرتے ہیں I would love to read in the comments section اور secondly اس کو اپنے vocabulary journal میں لکھنا مد بھولے گا اور اپنی conversation میں practice ضرور کیجے گا تاکہ جو words آپ FVA کے ساتھ سیکھ رہے ہیں جیسے کہ آج آپ نے 28th word سیکھا ہے جو کہ بالکل unique ہے اور advanced English سے belong کرتا ہے تو آپ ان کو زندہ رکھنے میں retain کرنے میں help کریں اور ان کو maximum use کریں اور اس کو سنٹنس میں لازمی استعمال کریں ملتے ہیں نیکس لسن میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی